اگر اللہ دوستو سواگت ہے آپ کا ایک اور نئی وڈیو میں میرا نام ارشاد تو یہ دیکھو یہاں پہ ہم نے لکھ رکھا ہے راؤنڈو ریٹنگل اور سائی دیخوا سو امیں بای ستر امیں اور راوڈ کا جو ڈائیو ہے وہ پچاس امیں میں لے انتہ ساٹھ امیں میں تو اس کے بر میں نے بہت سارا وڈیو بنایا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں کیا ہوتا تھا کہ تھوڑا وڈیو لبا ہو جاتا تھا لیکن یہاں پہ تھوڑا سورٹ کارٹ میں بتاو گا ایم ایم اور یہاں تک ستر ایم ایم ہے اور یہ سینٹر والا بنا رہا ہوں ہے سینٹر میں اور یہ سو کا آدھا کیا ہم نے یہاں پہ اور اس کا آدھا کر کے اس طرح لائن کھیچ لیا ٹھیک ہے یہاں تک تو آپ کو سمجھ میں آ گیا اس کے بعد کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھو یہ جو ڈایا ہے جو بھی رہے اس کا ہاپ کا کمپاس بنانا مطلب یہ پچاس ہے تو پچیس کا کمپاس بنا کے یہ پوائنٹ پہ رکھ کر کے یہاں پہ چاروں سائٹ بھی راؤنڈ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ جب جی آئی سیٹ میں بنا ہوگے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ سمجھ لو یہ سائز ہے سوہ تو اس کا ہافی لینا ہے ادھر سے پچاس اور ادھر سے اس طرح کا مارکنگ کر کے یہ اس طرح سے پورا ڈائیگرام نہیں بنا ہوگے تو بھی چلے گا یہ پوائنٹ بنا لوگے تو چلے گا ٹھیک ہے تو یہ لے لینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس کو یہاں پہ یہی کمپاس سے ابھی ہم کیا کریں گے اس کو ڈی بھائیٹ کر دیں گے اس طرح ہو گیا اور ایک اس طرح ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو کیا ہوا کہ میں یہ ایک پارٹ کا مارکنگ کروں گا میرا پورا بن جائے گا ٹھیک ہے اس ہی ایک مارکنگ سے تو ابھی میں کیا کروں گا یہاں پہ اس کو اس طرح سے سب سے پہلے ایک در ملائے میچ کریں گے اور ایک یہاں پہ میچ کریں گے اور ایک ہمیں در ملائے میچ کریں گے اور اس کو ہم نمبر دیں تو یہ ہو جائے گا 1 یہ ہو جائے گا 2 یہ ہو جائے گا 3 یہ ہو جائے گا 4 اور اس کے بیچ کی دوری کی بات کریں ہم اگر تو یہ جو ہے ٹوٹل مطلب ایک دو تین ہی ہوا تین ہی در تین ہی در ٹوٹل بارہ پارٹ میں ہو گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کے اوپر آپ زیادہ بھی ڈی بھائیٹ کر سکتے ہو ہم پہ ہم نے تو ایک ستھ لینا ہے اور اس سے Wirtylandp applying سے ہم پہلے دیکھیں گے ایک نمبر کا مارکنگ دکھیں گے یہاں سے یہاں پہ ایک مارکنگ کرنا اس طرح سے اور اس کے بعد پھر یہاں سے یہ پوئنٹہ دیکھنا ہے اس طرح کمپاس میں بھرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے کونسا نمبر لیا ایک نمبر یہاں سے لے کے یہاں سے لیا اور یہاں پہ رکھ کے مارکنگ کر کے پھر یہاں سے پوئنٹے لیا تو یہاں پہ رکھ کر کے ہم کیا کریں گے ایک ادھر مارکنگ کریں گے اور ایک ادھر مارکنگ کریں گے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس کی بیچ کی دوری دیکھ لینی ہے آپ کو اس کے بیچ کا دوری اس طرح سے دیکھ لینا ہے اس طرح سے اگر نہیں آئے سمجھے تو سمجھ لے 50 ایم ڈائیس کو کیا کریں گے ملٹیپلائے کریں گے 3.14 سے تو یہ آئے گا 157 ٹھیک ہے 157 کو ڈیوائیڈ کریں گے کتنا میں 12 میں کوئی سحساب سے 1 2 3 یہ ہوا نا 3 ادھر بھی ہوگا 3 ادھر بھی 3 ادھر بھی 12 میں ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ آئے گا 13 ام ام ٹھیک ہے 13 ام ام کا کمپاس بنا ہو جائے یہاں پہ رکھ کر کے اس طرح سے بھی چیک کر کے بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہ کمپاس کو کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک یہ سائیڈ میں راؤنڈ کرنا ہے اور ایک یہ سائیڈ میں راؤنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد لینا ہے یہاں سے اسی پوائنٹ اپڑ سے لینا ہے یہ دو نمبر اور وہ دو نمبر کو پھر سے یہاں پہ رکھ کر کے اس طرح مارکنگ کر دینا ہے یہ پوائنٹ پر رکھ کر کے یہاں پر دیکھنا ہے تو یہ ہمارا یہاں پر آ رہا ہے جو بھی آئے اس کو لینا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے ایک ادھر مارکنگ کرنا ہے اور ایک یہاں پر کر دینا ہے اس کے بعد پھٹ سا یہ کمپاس لینا ہے اور یہاں پر ایک مارکنگ اس سائٹ میں اور ایک مارکنگ اس سائٹ میں کر دینا ہے اس کے بعد یہ تین نمبر لینا ہے یہاں پر دیکھنا ہے جو بھی دلی رہے اس میں بھرنا ہے ہے ایسی طرح سے چیک کر کے اور یہاں پہ رکھ کر کے ایک ادھر مارکنگ کریں گے اور ایک ادھر کر لیں گے ٹھیک ہے تو کتنا ہو گیا ابھی اور یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا 3 اسی طرح سے ادھر ہو گیا 2 یہ ہو گیا 3 3 نمبر ہونے بعد پھر سے کمپاس لینا ہے اور یہاں پہ رکھ کر کے اس طرح سے راؤنڈ کر دینا ہے اور ایک اس سائٹ میں راؤن کر دینا ہے اس طرح لے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور اس کے بعد کیا کرنا ہے ابھی کہ جو یہ والا چار چار نمبر ہے یہ یہ لینا ہے اور اس کو بھر کے یہاں پر ایک مارکنگ کریں گے اس طرح سے جہاں پہ بھی آ جائیں چار نمبر یہاں پہ آیا پھر یہ پوائنٹ پہ رکھ کر کے یہاں کی دوری دیکھنی ہے یہ دوری دیکھنا ہے اور یہ پوائنٹ پہ رکھ کر کے ایک مارکنگ ادھر ایک مارکنگ ادھر کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا فور نمبر یہ بھی ہو گیا فور نمبر ابھی کیا کریں گے اس کے بعد کی جو ہمارا یہاں پہ سائز دیکھو کتنا ہے یہ والا چتر ہے تو اس کا ہاف کا مطلب 35 35 35 کمپاس بنائیں گے اور یہ پوائنٹ پہ رکھ کر کے اس طرح سے گراؤنڈ ماریں گے کیونکہ میں اس کو دو پارڈ میں بنا رہا ہوں اگر آپ کو ایک پارڈ میں بنانا ہے تو اس کے پر ہم نے ویڈیو بنا رکھا ہے ٹھیک ہے یہ ہونے کے بعد اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ابھی ہم یہاں پہ جو انڈے لے رہے ہیں تو یہاں سے یہاں تک کی دوری دیکھنی ہے کتنا ہے جو بھی رہے اس کو یہ پوائنٹ پہ رکھ کر کے مارکنگ کرنا ہے یہاں پہ اور پھر یہاں سے یہ دیکھنا ہے جو بھی رہے یہاں پہ رکھ کر کے اب کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ اُلٹا یہاں پہ رکھ کر کے ایک ادھر مارکنگ کر دینا ہے اور ایک یہ پوائنٹ پڑ سے ادھر مارکنگ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا جو ہے یہ مارکنگ ہوگا ہے ابھی ہم اس کو کریں گے رائٹ اینگل میں اچھ کریں گے اس طرح سے اور اس طرح سے اور ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ ہمارا ہے تھٹی فائنٹ اور یہ ہو گیا پورا ہنڈریٹ کیونکہ دو پارٹیں بنا رہا ہوں میں اس کے بعد اب اس کو کرنا ہے یہاں پہ اس طرح سے یہ سائٹ کا بھی ایک نمبر تک ملانا ہے اور اس کے بعد یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ادھر کریں گے اس طرح کریں گے ٹھیک ہے یہ بننے کے بعد اس میں مین پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ رائٹ اینگل ہونا چیز آپ کے بعد اور یہاں پہ رکھ کر کے دیکھنا है کہ اگر یہ پوائنٹ کو ہے یہ پوائنٹ کیپوائنٹ کو ہے ہو رہا ہے تو آپ کا رائن ٹوئسکور صحیح ہے ورنہا آپ کا رائن ٹوئسکور گلت ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو دھیان میں رکھنا ہے یہ ایک پارٹ ہو ہا گیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ رائٹ انگل رکھنا ہے یہاں پہ رائن ٹوئسکور हو رہا ہے یہ لائن ٹوئسکور بانکے تیار ہو جائے گا بعد ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کا ساتھ